السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خرید سے ہوں گے میرا نام عامر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکرک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آپ نے سولر انولٹرز کی سپیسیفکیشن کے حوالے سے ان کے باکسز کی اوپر یا پھر ان کی ڈیٹا شیٹ میں پیور سائن ویو انولٹر موڈیفائیڈ سائن ویو انولٹر یا پھر سیمولیٹڈ سائن ویو انولٹرز جیسے الفاظ اکثر دیکھے ہوں گے تو اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر کون سا انولٹر پیور سائن ویو انولٹر ہے اور کون سا موڈیفائیڈ سائن ویو انولٹر ہے پیور سائن ویو انولٹر کی قیمت کیوں زیادہ ہوتی ہے یا پھر اس کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے اور موڈیفائیڈ سائن ویو انولٹر کو کیوں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور اس کی قیمت کے کام ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے یا پھر کسی بھی انورٹر کو ہم کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ واقعی میں کمپنی جو کلیم کر رہی ہے کہ وہ پیور سائن ویو ہے یا پھر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان ساری چیزوں کا خلاصہ کرنے والا ہوں ایک ڈیجیٹل آسیلو سکوپ کی مدد سے جس کا تعرف میں اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو دیکھ چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل میرنگ انسٹومنٹ ہے جو کہ کسی بھی سگنل کو گرافیکلی اپنی سکرین کے اوپر ڈسپلی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہمارے پاس گریڈ کی سپلائی آ رہی ہے یعنی کہ واپٹا کی سپلائی اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک انوریکس کمپنی کا اروکس 3.2 کلو وارٹ کا انورٹر لگا ہوا ہے جو کہ پیور سائن ویو انورٹر ہے اس کی ویو فارم اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ہومیج کے یو پی ایس جو کہ موڈیفائیڈ سائن ویو میں آتا ہے ان تینوں ویو فارمز کو آسیلوسکوپ کی مرض سے جو ہے وہ ویریفائی کرا کے چیک کراؤں گا کہ کیا یہ واقعی میں پیور سائن ویو انورٹر ہے بھی یا پھر نہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے تو یہ بتانے سے پہلے پیارے دوستو آپ کو تھوڑا سا میں ویو فارم کا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر کر دیتا ہوں کہ ویو فارم آخر کیا چیز ہوتی ہے یعنی کہ پیور سائن ویو موڈیفائیڈ سائن ویو آخر یہ کس دنیا کی چیزیں ہیں یہ کس بلا کا نام ہے تو پہرے دوستو الیکٹریکل کے اندر یا پھر فیزکس کے اندر جو کوئی بھی سگنل ہوتا ہے اس کو ہم ویو فارم کہتے ہیں اور الیکٹریکل کے اندر وہی سگنل وولٹے سگنل کہلاتا ہے اور یہ تین طرح کا ہو سکتا ہے ایک کو کہتے ہیں پہرے دوستو ہم سائن ویو ایک ہوتی ہے سکیر ویو اور تیسری کا نام ہے ساٹھ اتھ ویو جو ہم نارملی اپنے گھروں میں یا پھر الیکٹریکل اپلائنسز میں بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر پیور سائن ویو استعمال کی جاتی ہے اسی طرح سے جو ہمارے ڈیجیٹل الیکٹرونک سرکٹس ہوتے ہیں جو کہ زیرو اور ون کی فارم میں بائنری لینگویج کی فارم میں چلتے ہیں تو وہاں پر ہم سکیر ویو کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو آسیلیشن سرکٹس ہوتے ہیں یا پھر کمیونکیشن ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر ساٹھ اتھ ویو کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر پیورے دوستو میں آپ کو پیور سائن ویو کی مثال دوں کہ آخر پیور سائن ویو ہماری الیکٹریکل اپلائنسز کے لیے جو بھی مذہر اثرات آ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی اگر ہم اس کو خالص بینس کا دودھ پلائیں تو پھر اس کی جو پرفارمس ہے یا پھر اس کی صحت ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے تو بلکل ایسا ہی پیارے دوستو یہی مثال ہے الیکٹریکل اپلائنسز کی کہ جب ہم اپنی اپلائنسز کو بیجلی سے چلنے والی اشیاء کو پیور سائن ویو سپلائی دیتے ہیں وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو ان کی پرفارمس بلکل سموتھ مکھن ملائی کی طرح ہوتی ہے لیکن جب ہم ان کو موڈیفائیڈ سائن ویو یا پھر سیمولیٹڈ سائن ویو اپلائی کرتے ہیں تو پھر ان کی پرفارمس پر فرق پڑتا ہے یا پھر اسی طرح سنہ آپ کو ایکزیمپل دوں کہ جیسے ہم گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو اگر آپ اچھی کالیٹی کا ہائی اکٹین پیٹرول یوز کریں تو اس سے آپ کے انجن کی پرفارمس اور گاڑی کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے لیکن اگر آپ ناکس کالیٹی کا پیٹرول استعمال کریں تو اس سے برا اثر پڑتا ہے تو بلکل ایسی دوستو جب ہم اپنی الیکٹریکل اپلائنسز خاص طور پر جو الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں یا پھر کمیونکیشن ڈیوائسز ہیں انورٹر لگایا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی گریڈ کی سپلائی جاتی ہے کٹ آف ہوتی ہے یعنی کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے فوراں بعد ہماری جو سپلائی ہے وہ فوراں سے بیٹری کے اوپر یعنی کہ یو پی ایس پر جیسی کنورٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو سیلنگ فینز ہوتے ہیں یعنی کہ جو چھت والے پنکھے ہوتے ہیں ان سے اچانک ایک ہلکی سی ایک ہممنگ نوائز ایک عجیب سی آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آواز نشانی ہوتی ہے پیارے دوستو موڈی فائیڈ سائن ویو والے انورٹر کی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی واپڈا سے بجلی آ رہی ہوتی ہے واپڈا سے وہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے گریڈ کی سپلائی سے تو اب چونکہ وہ پیور سائن ویو ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں کوئی بھی اس طرح کی آواز سنائی نہیں دیتی اس کی وجہ پیارے دوستو یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی یو پی ایس ہوتے ہیں جو کہ کم کوالٹی کے ہوتے ہیں یا پھر کم قیمت ہوتے ہیں یا اتنے ایڈوانس فیچر سے بھرپور نہیں ہوتے یا پھر پیور سائن ویو نہیں ہوتے موڈیفائیڈ یا سیمولیٹڈ سائن ویو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیجیٹل الالکرونک سرکٹس کے حامل ہوتے ہیں جن کے اندر زیرو اور ون کی فارم میں جو ہے وہ آوپوٹ جنریٹ کی جاری ہوتی ہے اور اس سکیئر ویو کو دوبارہ سے جب ہم موڈیفائی کرتے ہیں سائن ویو میں کنورٹ کرتے ہیں پیور سائن ویو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے اس کی پرفارمس میں اس کی شیپ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور اسی ویو فارم کو پیارے دوستو ہم نام دیتے ہیں موڈیفائیڈ سائن ویو کیونکہ وہ موڈیفائی شدہ ہوتی ہے تبدیل شدہ کنورٹ شدہ تو چلیے اب سب سے پہلے میں آپ کو واپٹا کی یعنی کہ جو ہمارے پاس مین گرڈ کی سپلائی آ رہی ہے اس کی آسیلو سکوپ کی مدد سے میں آپ کو ویو فارم چیک کر آتا ہوں کہ وہ جنون جو ہے وہ پیور جو خالص بینس کا دودھ ہے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس انور ایکس کے اس انورٹر کی ویو فارم دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ہوم ایج کے یو پی ایس کی ویو فارم چیک کراؤں گا جی تو پیارے دوستو اب سب سے پہلے میں آپ کو جو گرڈ سے آنے والی سپلائی ہے یعنی کہ واپٹا سے جو انپورٹ آ رہی ہے ٹو ٹونٹی وولٹ اس کی جو ویو فارم ہے اس کو گرافیکلی میں آپ کو اسیلو سکوپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے کر آگے چیک کراتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پیور سائن ویو جو ہے وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یو پی ایسو لگا ہوئے لیکن ابھی میں نے اس کو آف کر دیا ہے اور اس کی انپورٹ میں جس ساکٹ سے واپٹا کی ساکٹ سے لے رہا تھا وہاں پر ابھی میں ساکٹ کے اوپر اپنی اس اسیلو سکوپ کا جو چینل ایکس ہے اس کو یہاں سے 220 وولٹ اسی واپٹا کی سپلائی کی مدد سے پروائیڈ کروں گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ویو فارم کیسی آتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ ٹرمینل لگا دیئے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو 220 وولٹیج کی جو ویو فارم ہے وہ آ چکی ہے جید و پیارے دوستو یہ ہوتی ہے ہماری پیور سائن ویو جو کہ ہماری گریڈ یعنی کہ واپٹا سے یا کے الیکٹرک سے جو انپوٹ آ رہی ہوتی ہے اس کی ویو فارم ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سموتھ اور دکھنے میں بلکل پیور لگتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی یہ جو کنارے ہوتے ہیں یہ بلکل گول ہوتے ہیں یہ جیسے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بلکل ایجس کے اوپر جیسے یہ انچائی پہ جاری ہے ویسے ہی یہ نیچے ایسے اترتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس پیور سائن ویو کی اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں سولر انولٹر جو کہ پیور سائن ویو سولر انولٹر ہوتا ہے اس کی اوپٹ کیسی ہوتی ہے اور وہ بھی دکھنے میں آپ کو سیم ٹو سیم ویسی دکھائی دے گی جی تو پہرے دوستو اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ انوریکس کمپنی کا ایروکس 3.2 کلو وارٹ کا ایک انولٹر لگا ہوا ہے جس کی ڈیٹا شیٹ اور اس کے باکس کے اوپر بھی منشن ہوتا ہے کہ یہ ایک پیور سائن ویو جنریٹ کرنے والا سولر انولٹر ہے تو چلیں ابھی ہم آسیلوسکوپ کی مدد سے ویریفائی کریں گے کہ کیا یہ پیور سائن ویو دیتا ہے یا پھر نہیں اور پیور سائن ویو جنرلی کیسے دکھتی ہے وہ آپ ابھی دیکھ چکے ہیں تو اب یہاں پر اس پورے گھر میں جو سپلائی آرہی ہے وہ سولر انولٹر کے تھوئی آرہی ہے ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت جو یہاں پر یہ لوڈ ہے یہ سولر اور بیٹری کی کمبینیشن سے چل رہا ہے واپڈا یعنی گریٹ کا کنیکشن اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے تو ابھی میں یوں کرتا ہوں پیارے دوستو کہ سب سے پہلے میں اس آسیلوسکوپ کو جو ہے وہ آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو چینل ایکس ہے اب اس آسیلوسکوپ کی مدد سے کیسے ہم ریڈنگ لیتے ہیں کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر بڑی ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا نک مل جائے گا آپ اس کے ثروع آسیلوسکوپ کا جو مکمل استعمال ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو برحال اس کے چینل ایکس کے اوپر ابھی میں اس سولر انولٹر کی آؤٹپورٹ کو کریکٹ کروں گا ڈیریکٹلی پیرلل میں تو مجھے اس کی جو ویڈ فارم یعنی کہ یہ جو 220 ویڈ آؤٹ کر کے دے رہا ہے اس کی ویڈ فارم یہاں پر شو ہو جائے گی جس کو ہم چیک کر لیں گے کہ وہ کس حد تک پیور سائن ویڈ ہے تو میں بس سمپلی یہاں پر ساکٹ کے اندر اس کی دونوں وائرز کو اٹیج کر لیتا ہوں یہاں پر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ یہاں پر یہ اس کی سائن ویڈ آ رہی ہے اس سائن ویڈ میں اور جو اس سے پہلے ابھی آپ نے گریڈ کی سپلائی یعنی کہ واپڈک کی سائن ویڈ دیکھی تھی اس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس سائن ویڈ کے ایجز کی اوپر یہ آپ کو پتہ کہ ٹو ٹونٹی وولٹیج ہوتے ہیں پوزیٹیو پیک تو یہاں سے یہ جس طرح سے اس طرح گلائی میں چڑھ رہی ہے اسی طرح سے گلائی میں اس کو اترنا چاہیے لیکن یہ بالکل اپنے اس ایجز کی اوپر فوراں سے نیچے گر جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ سائن ویڈ ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہماری جو اپلائنسز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا یہ آل موس جو ہے وہ ہم اس کو سائن ویڈ کہہ سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا مزید کھلا کر کے دکھاؤں تو اب آپ کو یہاں پر اس کا جو فرق ہے وہ ذرا بہتر دکھائی دے گا کہ یہاں سے جیسے یہ اوپر چڑھتی ہے لائن یعنی کہ پوزیٹ پیک پہ جاتی ہے تو یہ جیسے یہ والا اس کا ایج گول ہے نا بلکل ایسی اس کو یہاں سے سائن ویڈ کے قریب ترین ہے تو پیارے دوستو اب اس کے بعد باری ہے اس ہوم ایج کمپنی کے یو پی ایس کی جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی سپیسیفکیشن کے اندر یہ کلیرلی منشن ہوتا ہے کہ یہ ایک موڈیفائیڈ یا پھر سیمولیٹڈ سائن ویڈ انولٹر ہے تو اب آپ نے پیور سائن ویڈ تو دیکھ لی لیکن اب میں آپ کو ان یو پی ایس سے نکلنے والی جو ویڈ فارم ہے یعنی کہ جو موڈیفائیڈ سائن ویڈ ہے اس کو میں آپ کو اسیلو سکوپ کی سکرین کے اوپر چیک کراتا ہوں کہ موڈیفائیڈ سائن ویڈ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے اس کی واپڈہ انپوٹ دینی ہوتی ہے جو پلگ لگانا ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا ہے اور اب میں یوں کروں گا کہ جہاں پر پہلے میں میں واپڈہ سے انپوٹ دے رہا تھا یہ جو سولر انورٹر جہاں سے آؤٹ کر رہا ہے یعنی کہ اس کی آؤٹ پوٹ ہے وہاں پر میں اپنی اسیلو سکوپ کی یہ جو دو پرابز ہیں یہ لگاؤں گا تو اب یہ مجھے جو موڈیفائیڈ سائن ویڈ ہے یعنی کہ جو اس یو پی ایس سے ویڈ فارم آرہی ہے اس کا ریزلٹ دکھائے گا تو ابھی میں یوں کرتا ہوں کہ میں اس یو پی ایس کو یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور ابھی یہ جو یو پی ایس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بیٹری سے چل رہا ہے اور اسیلو سکوپ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی بھی سگنل نہیں آرہا کیونکہ میں نے انپوٹ دی نہیں ہے تو اب میں یوں کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں پرابز ہیں ان کو میں یہاں پر اس یو پی ایس کی آؤٹ پوٹ کے اوپر لگا دیتا ہوں اور ابھی آپ دیکھیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ آرہی ہے جناب موڈیفائیڈ سائن ویو جی تو پیارے دوستو جو موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتی ہے وہ دکھنے میں کچھ اس طرح کی لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بسیلی ہے تو سکیئر ویو ہے یعنی کہ اگر میں اس کی فریکوینسی تھوڑی انکریز کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیئر ویو ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو یہاں سے موڈیفائیڈ سائن ویو یا پھر سیمولیٹڈ سائن ویو کیونکہ ہم نے اس کو سیمولیٹ کیا ہے اور اس موڈیفائیڈ سائن ویو کا نقصان پہرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی سائن ویو والی انپوٹ کو اپنے کمیونکیشن ڈیوائیسز یا پھر الیکٹرونک ڈیوائیسز جیسا کہ کمپیوٹر یا ریڈیو یا ٹیلیویین کو سپلائی کرتے ہیں یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم پنکھوں کو یہ سپلائی کرتے ہیں جیسے ہی آپ کی بجلی جاتی ہے گھر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو فوراں سے بجلی آپ کی کنورٹ ہوتی ہے یو پی ایس کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنکھوں کے اندر ایک ہممنگ ساؤنڈ آنے شروع ہو جاتی ہے ایک باریک سی نوائز آنے لگ جاتی ہے تو اس نوائز کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے پیارے دوستو وہ یہی ہوتی ہے موڈیفائیڈ سائن ویو والے انورٹرز ہوتے ہیں یا پھر یو پی ایس ہوتے ہیں ان کی قیمت اچھی خاصی کام ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں پیارے دوستو کہ آپ کو پیور سائن ویو اور موڈیفائیڈ سائن ویو یا سیمولیٹڈ سائن ویو انورٹرز کے درمیان کا جو فرق ہے وہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی خود اوبزرگ کر کے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹریکل انجینرنگ سے ریلیٹڈ نالج فول اور کونسپچول ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پرس کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ